موسیقی السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان محمد سرورمیر آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کے اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام میں ہم نے کئی سارے سوالات آپ کے شامل کیے ہیں ہم نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیئے ہیں اور آپ کے سوال جو واتس ایپ کے تھوئے ایمیلز کے تھوئے آتے ہیں ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ہمارے مولانا ان پر جواب دیتے ہیں جو ہمارے عالم دین اس پروگرام میں تشریف فرما ہے وہ کسی انٹرڈکشن کے محتاج نہیں ہے شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے آل مفازل کی ڈگری حاصل کی ہے ایم بی ایک مکمل کیا ہے امریکہ انیورسٹی سے اور اس وقت پی اچ ڈی کر رہے ہیں سوزر لینڈ انیورسٹی سے شیخ صاحب ہم آپ کا پھر سے تہجل سے استقبال کرتے ہیں اور ہمارے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم آپ سے اس وقت یہ پوچھنا چاہتے ہیں جنات سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تدابیر تو اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں جن سے بچنے کے لئے جیسے کہتے ہیں کہ توفان آنے سے پہلے بند باندھا جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا بہت ضروری عقیدہ خراب رہے گا تو شیطان کو جن کو آپ کے لائف میں آنے کا موقع ملے گا تخوہ اختیار کرنا چاہئے کیونکہ جو آدمی تخوہ اختیار کرتا اللہ اس کو جو بھی تخوہ اختیار کرتا اللہ طرح اس کو سخت مصیبتوں میں سے ایک 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 زیٹ راستہ نکال ہی دیتے ہیں تو تخوے کا بڑا فائدہ ہے نہیں جب آدمی گناہ کرے گا فہش فلمیں دیکھے گا اپنے ٹائم کو برباد کرے گا تو گویا کہ وہ عمل بیکار کر رہا ہے عقیدے میں اگر وہ ایسے چیزیں کر رہا ہے جو شرکیاں باتے ہیں بیداتے ہیں تو اپنا عقیدہ خراب کر رہا ہے جنوں کو پھر موقع مل جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم کسی جن سے پناہ لینا چاہتے ہیں شیطانوں سے تو بسم اللہ کہہ کر اٹھے بسم اللہ کہہ کر بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ یہاں تک کہ عربوں کو ہم نے دیکھا وہ لڑائی میں بھی اللہ تعالی کو نہیں چھوڑتے یعنی وہ لوگ لڑو بھی رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ لڑائی کے دوران شیطان کو جھگڑے بڑے پتھن اسی لئے ہم نے دیکھا دو عرب کے لوگ اچانک غصے میں آتے ہیں تو درمیان میں ایک شخص آ کر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ ہے تو ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے اب درود پڑھنا تب دونوں بیچارے غصے میں ہوتے ہیں اچانک آ کر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اب پورے عدب کے ساتھ جھگڑا چھوڑ کر درود پڑھتے ہیں اس تیرے میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اگر غصہ باقی ہے پھر صلی اللہ محمد تو یعنی کہ جھگڑوں کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے بھی جنہا بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اجواک حجور اگر کھاتے رہے تو بہت سارے جو جن ہوتے ہیں جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں بغیر جن کے مدد کے لوگ کامیاب ہوتے ہی نہیں تو گویا کہ جن کبھی آتے ہیں جادوگروں کے وئے سے تو اجواک حجور کھانے سے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما من تسبح بسبع تمرات عجوت لم يذر محصمون والا سحر اگر کوئی ساتھ خجوریں کھائے گا تو زہر کا اور جادو کا اثر نہیں ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ اجواک حجور اور اجواک خجور کو پہچا ہے طریقہ ہے کہ خجور دیکھنے میں چھوٹا ایک گول مرچی جیسے ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لائن 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 ہوتے ہیں یہ پہچانے کا طریقہ ہے اور مدینہ کے اندر آوالی کے جو خجور اس کو ہم کلمی خجور کلمی خجور انڈیا آلے کہتے ہیں اس کی بھی فضلت وہی ہے لیکن لوگ کو معلوم نہیں ہے بہت سارے تاجر چونکہ اجواک کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اس کو اسی ریال یا پچاس ریال کلو کر دیا اور کلمی خجور ملتا آٹھ ریال میں لیکن فضلت دونوں کی سیم ہے تاجروں کو پتا چل جائے تو پتا نہیں کہ پھر وہ کلمی خجور کو کہیں اسی ریال نہ کر دیں لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ اکتے ہیں اس وجہ سے مارکٹ میں اویلیبل ہے تو اس لئے جس کو اگر اجواک خجور نصیب نہ ہو تو کلمی خجور جو آوالی کے خجور مدینے کے خجور مدینے کے سارے خجوروں میں خاص طور سے آوالی میں اگنے والے وہ ایک ایرے کا نام ہے وہاں اگنے والے سارے خجوروں کی فضلت ہے تو یہ طریقہ ہے نماز کی پابندی ہے فجر کی نماز کی پابندی ہے چاش کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو صبح کے حصے میں نماز کا خیال کر لے دن بھر میں اس کی حفاظ کر لنا بہرحال اللہ کی شریعت کا اگر ہو جائے تو اللہ ہمارے مدد کر گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا صبح اور شام کے عذکار ہیں اٹھتے بیٹھتے تذبیحات کا ذکر ہے اور حسن المسلم فورٹریس آف مسلم اس کے اندر جو ضعیف روایتیں اور جو ملاحدات تھے جہاں جہاں پر بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کے اردو میں اس کو میں صاف کیا ہوں اور نئی طور پر ہم نے ملاحدات کے نام سے چھاپا بھی ہے تو وہ حسن المسلم کی کتاب میں بھی جب جب جو دعائیں پڑھتا رہے تو یہ پریکاوشنس ہے جو میجر پریکاوشنس ہے سبحان اللہ ناظرین آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط فہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں تو ہم جو لوگوں نے سوالات بیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے کافی سوالات بیجے واتس اپ کے تھروں جو سکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بیجے تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے میں سنانا چاہوں گا اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے البتہ اس کے اندر گھدے کا ذکر ہے کہ گھدہ جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر تو ہم کو سکھایا البتہ خبر کا دو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کے حالت میں ہم کس سے تعبود لے اللہ سے تو سمپل ہے تو ایک اور سوال لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آسیب شیخ رات میں انہوں نے جا رہے تھے بیانک آوا جائے تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ چھوڑے کچھ رہیں گا ایسا تو اسے کس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں اسلام علیکم یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا مثال کے طور پر بڑی آواز آئی خطرناک آواز آئی مان نہیں ہو سکتا وہ ایکسینٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑے لے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے ہو سکتا کسی کی مدد کر سکتے تھے کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو ویسے تو میں ایک حسار میں ہوں تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈر آ کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاوں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف تاری ہو جائے گا مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرطہ میں جا رہا تھا اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے تو جب میں خریب میں گیا میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو ستا رہا ہے میرے اندر آ جا میرے پاس آ تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصے تھے تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکرہ اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسے آواز ہوتا ہے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکوشن نہ لے ازباب اپنانا چاہیے لیکن مسبب تو اللہ سبح و تعالی ہے لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے انالیسز بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں درمیانی بات ہی اچھی بات ہے نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے تحقیق اور ریسرچ اور کھلا دہن رکھے ہمیشہ یہ میرا پوائنٹ ہے کافی لوگ کیونکہ بہتوں نے شاید اس کے پہلے اپسورٹس نہ دیکھیں ہوں ان کے مند میں کوئی سوال آ جائے کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو کافی لوگ ویب سائٹس پہ جا کے انفرمیشن گیدر کرتے ہیں ان سارے جو سوالات ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں کیا یا پرٹیکولر ایک ویب سائٹ نہ سہی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان سارے سوالات کا ہمیں جواب مل پائے خاص کر جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں جن کی کیوریو سٹی لیول زیادہ ہوتی ہے کمپیر ٹو ایلڈرز تو وہ سوالات بہت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اس کا سائنٹیفک ریزن بتائیں کیونکہ وہ عمر کا تقاضی رہتا ہے ان کی کیوریو سٹی کا فیکٹر رہتا ہے تو ان کے لیے ویب سائٹس ہوں یا پھر what is the best way اسکمدنی ڈاٹ کوم میرا ایک ویب سائٹ ہے تو ابھی تک جو میں نے الگ الگ ٹی وی چینلز پر دنیا بھر کے جگہوں پر جو میں نے محنت کی بیانات کی ہے تو اس میں سائنٹیفک اپروچ بھی میں نے اپنایا ہے تو اس میں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کے رشدی میں تو اسکمدنی ڈاٹ کوم پر ایک ہزار سے ادھا ویڈیوز کا مجموعہ ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسک اسلام پیڈیا وہاں پر گوگل کی طرح ایک سرچ انجن بھی ہے آس اسلام پیڈیا سرچ انجن تو اس کے اندر وہ ڈالیں گے پچاس زبانوں میں تو انشاءاللہ ان کو گوگل کی طرح آثنٹک انفارمیشن نکلے گی اس میں نون آثنٹک انفارمیشن نکلے گی سباناللہ ہمارے ناظرین نے مجھے یقین ہے یہ ویب سائٹس نوٹ کر رہی ہوں گی آسک مدنی ڈاٹ کوم اور آسک اسلام پیڈیا آسک اسلام پیڈیا تو شیخ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں جنہوں نے ناظرین نے سوالات کیا ہیں تھرہ وٹس اپ تھرہ ایمیل اسی انترنیٹ کے مادھیم سے تو ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں جنہوں نے وٹس اپ کے تھرہ بھیجا ہے اسلام علیکم میرا نام عرباس ہے شیخ میں پونے سے وراؤ شیخ ہم لوگ گھر بنا رہے کوئی شکت آکے گھر کے اندر یا لمبو یا کوئی پھوک کے پڑھ کے چٹی یا کچھ گھاڑتے ہیں اندر سے اس کا ہمیں کو آپ جواب بتا دیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سوال ہے کہ لوگ جب گھر بناتے ہیں تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں پتہ نہیں اس گھر کو کسی کی نظر لگ جائے یا اگر میں گھر کی فلا رسم پوری نہیں کروں گا تو گھر کے اوپر مسئبتیں آتی ہیں فلا فلا تو لوگ کیا کرتے ہیں اس میں بعض اوخات سب سے پہلے تو ہے کہ گھر کو واسطو سسٹم میں بنا جائے تو واسطو کہہ کر ایک خاص طور سے ایک نظریہ پروموٹ ہوتا ہے اگر کوئی ریلیجن کو ماننے والا اس پر چلتا ہے تو ہم اعتراض تو نہیں کر سکتے اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کے اپنی مرضے لیکن ایک مسلمان اسلام کو جاننے والا یہ کہتا ہے کہ میں واسطو کے اوپر عقیدہ رکھتے ورنہ میرا نقصان یہ ہوگا فلا تو ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے منحوص سمجھنا کسی بھی اینگل میں کسی کا گھر ہونے کیسے مسئیبتیں آنے کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے جو بھی یہ تھیوریس ہیں وہ سارے کوئی فیکٹ نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے اس طریقے سے اٹھیں گے تو آپ کے فلاہ ہڈی میں درد ہوتا ہے ایک ریسرش کر کے بٹھاتا ہے اور اس سے سمجھنا آ رہا ہے اس کو تو مانا جا سکتا ہے لیکن جو اوہام خیالات اخائد ہوتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو اسلام نے کسی اور کی طرف جانے کا محتاج نے بنایا تو بعض اوقات واسطو کا سسٹم لے کر پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ بکرا زباہ کرتے ہیں اور اس کے خون کو جب باتھر بنتا ہے تو اس کے پلر کو خاص طور پر خون میں شرابور کرتے ہیں اور اس کا جو کان ہوتا ہے وہ خون میں ڈربو کر پورے پلر پر لگا دیتے ہیں جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا کہ کوئی شخص آتا ہے آ کر دعا پڑتا ہے کچھ لیمبو ڈالتا ہے یہ سب جادو کی خسمیں ہیں اپیسوٹس آنے والے ہیں جادوگر کو کیسے پہچانے صحیح معالج کو کیسے پہچانے تو جادو کے تاریخ میں کیسے کیسے لوگ بھٹک گئے کیسے کیسے بیمار میں اپتلا ہو گئے اور کئی کئی مذاہب جو بھٹکے ہوئے مذاہب دنیا میں وجود میں ہیں جادو کا کتنا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے تو بھائی نے کہا کہ وہاں پر مرچی ڈال دی جاتی ہے دیکھا ہوگا بہت سائے روڈ پر پرانے پرانے خسم کے لیمبو مرچی پڑے ہو تو ان کا تصور ہے کہ وہاں سے اگر گاڑی گزرے گی تو ان کا جادو یا صدقہ ان کے اوپر چلا جائے گا نوضباللہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ویسے بھی صحیح نہیں ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پریکوشن لے رہے تو ہم کہیں گے جنات اور جادو سے بچنے کے لئے پریکوشنری جو میں نے میتھڑ بتائے ہیں یہ وہ ناجائز طریقہ ابھی آپ نے جو سنا ہے اگر کوئی گھر بناتا ہے تو پھر میں کیا کروں میں کیسے پروٹیکشن لوں پروٹیکشن لینے کئی طریقے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے اذا نزلا منزلا جہاں کہیں پر بھی تم اترتے ہو تو کیا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو اگر نظرِ بد کا ڈر ہے تو اعیذ کما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان و احمت و من کل عین اللہ ما ہے حسن المسلم میں ہے پورٹریس آف مسلم جو کتاب ہس کے اندر یہ دعا مل جاتی ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے ہم کو گھر میں داخل وہ ایریے میں جب داتیں وہاں سے نکلتے تو بسم اللہ کہیں گے نکلتے وقت پر بسم اللہ توقلتو علاللہ تو اسی لئے جب صحابہ اکرام جنگوں کے لئے نکلتے تھے تو صحابہ اکرام کو آ کر کچھ لوگوں نے کہا آپ مت جائیے کیونکہ چاند اقرب میں ہے یعنی کہ چاند کے کچھ خسمیں انہوں نے بنائی ہے تارہ اقرب میں ہے چاند اقرب میں ہے جیسے بچھو ہوتا ہے ویسا کچھ نمائک اقرب میں ہے بہرحال مت جائیے تو کہا کہ نہ ہم سورج سے ڈر کے نکلتے ہیں نہ چاند سے ڈر کے نکلتے ہیں ہم تو چھورج اور چاند کے بنانے والے اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کر کے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توقلتو اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ اسی طرح اپنے چیز کو دیکھ کر بارک اللہ کہیں تو بھی نظر نہیں لگتی ہے کیونکہ نیک ادمی ہے دوسرہ نیک ادمی ہے اس کی خوبصورتی کیا اس کی صلاحتوں کو دیکھ کر بھی نظر لیں سکتے ہیں تو اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عامر ایک بدری صحابی ہے سہل جو ہے ایک صحابی ہے عامر رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی کی تعریف کی کتنے خوبصورت ہو نظر ابت لگ گئی ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے تو پریکوشن لینے کا طریقہ یہ ہے کیا بارک اللہ کہہ دے نظر ابت کی پریکوشن لینا ہے جن کی پریکوشن لینا ہے بسم اللہ کہہ کر لاک کریں جیسا اس سے پہلے میں نے بتایا سوفیرز لاک نکل گئے آج کل ڈیجیٹل لاک نکل گئے لوہے کے لاک پھیلے آتے تھے تو ہم کیوں نہ ریلیجس لاک بھی لگا دے تو بسم اللہ کہہ کر ہم لاک ڈالیں تو ڈبل لاک پڑ جائے گا کسی بھی ایریے سے آپ کے غائبانے میں اندر جن داخل نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے فرض نمازیں تو آپ مجید میں پڑھتے ہیں سنت نمازیں واپس آ کر جس ایریے میں بھی آپ گھر بنا رہے ہو وہاں پر پڑیے ساری زمین تو اللہ کی ہے تو آپ کا گھر بن رہا ہے تو آپ سنت نمازیں ادھر پڑیے نمازوں کی ویسے بھی کیا ہو جائے گا برکت ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ لینا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سورہ بخرا پڑھ لینا چاہیے سورہ آل امران سورہ بخرا آیت القرصی ہے جب آپ جاتے ہیں اس ایریے میں وہاں پر اگر آپ لیٹتے ہیں سونے کے وقت پر دعائیں پڑھ لیجئے تو اس طریقے سے گھر کا پروٹیکشن ہوئی جائے گا انشاءاللہ تو غلط طریقوں پر جانے کے بجائے اچھے راستے اپنائیے سبحان اللہ اور کافی سارے ہمارے نوجوان ہوں گے جن کے سوالات ابرائیں گے کافی اپلیکیشنز وغیرہ رہتی ہیں موبائل اپلیکیشنز بھی رہتی ہیں مختصر سی کوئی کتاب کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو خر اتنا علم پر بھور ہے آپ کو تو ان کے لیے کوئی مختصر سی کتاب یا کوئی ایسی چیز جن میں یہ ساری دعائیں موجود ہوں تو ان کے لیے احسان ہوں کیونکہ آج کی بہت فاس لائف ہو گئی سب کی تو اس میں میں نے تو ابھی جو میں نے کہا ہے اتنا کافی ہے اگر اس کو ہی یہ اپیسوٹ کو بار بار سن لیں گے تو اتنا پوائنٹ کافی ہو جائے گا کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ فاس فوٹ کا زمانہ ہے جب آپ حران مارتے ہیں تو اندر سے کوئی لاکر بس ایک پیزا برگر دے دے اور کھاتے آپ چھلے جائے تو تعلیم بھی ایسی ہونے چاہے جب یہ فاس فوٹ کا زمانہ جنریشن ہے تو میں نے دو تیر منٹ میں جو باتیں بتائی ہیں یہ خلاصہ ہے پھر بھی ڈیٹیل پڑھنا چاہ رہے تو آس اسلام پیڈیا میں دعاوں کا سبجٹ الگ ہے میری کتابیں بھی ہیں اس میں حسن مسلم ہیں اور اسماء حسنہ پر ایک کتاب میں نے لکھی ہے وہ ہی پڑھنے سے کافی فائدہ ہوگا انسان کو برکتیں نادل ہوں گے انشاءاللہ جی سبحان اللہ تو میں ممبئی سے ہوں ایک بار میں گاؤ گیا تو پیسے لے گیا تھا ساتھ میں تو وہاں میرے پیسے گایاب ہو گئی تو ہماری دادی نے انڈا کٹوایا انڈا کٹوایا اس میں نام وہاں نکلوایا ہے کیا اسے ہمارے فائدہ ہے اسے کیا سچ معلوم پڑتا ہے شکریہ جیشک صاحب اس کا ہم مقتصر سے جواب سنا چاہیں گے آپ سے دیکھیں کوئی بھی چیز کو اپروش کرنا ہے تو اس کا صحیح بھی طریقہ ہے غلط طریقہ ہے اس پر میں نے پہلے ڈیٹیل میں بتایا ہے ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں شارٹ بتاؤں گا کہ اگر کسی کا پیسہ غائب ہو جاتا ہے ایسا کوئی مسیبت بعد دوں گھروں میں سونا غائب ہاتا ہے سامان غائب ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے وہ بسم اللہ کا لاک لگانا بھول جاتے ہیں بسم اللہ کا لاک لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دے تخوانہ رہے شرک میں رہے بیدت میں رہے صرف دعائیں کرے تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے باقی کا یہ انڈا کٹوانا اس کا نام معلوم کر رہے یہ غلط طریقوں سے ایک تو نقصان کیا ہوتا ہے جن جھوڑ بولتے بہتے وہ خاندان میں کسی پھپو کا چاچی کا نام ڈال کے چلے جاتے اور یہ لو لڑتے رہتے زندہ کے بھر تو اس لئے جنوں کی باتوں میں آ کر کسی کو ایڈنٹیفیکیشن لینا جادوگروں کی باتوں میں آ کر لینا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے تو یہ طریقے سے نہ جائے جو غیر شرعی طریقے ہیں اس طریقے سے ہرگید نہ جائے اس کا پریکاوشن لینا بہت ضروری ہے بلکل اس سے خدا نخوستہ عقیدت اور بڑھ جاتی ہے اگر انہوں نے نام دیا تو ان کا عقیدت بڑھ جائے گا کہ یہ شاید صحیح ہے ناظرین اب ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچنے کو ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سکرین پر جو موبائل نمبر ہیں آپ اس موبائل نمبر پر واتس اپ میسیجز بھیج سکتے ہیں ہم آنے والے اپسوٹس میں ان کو شامل کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور ایمیل آئی ڈی بھی ہے اس پر بھی آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور شیخ صاحب ان سب سوالوں کا جواب دیں گے تو اگلے اپسوٹس میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالوں کا جواب دیں گے